بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم اور آج ہمارے سار پروگرام میں موجود ہیں جنرل ریٹائر ایم جج شویف صاحب ہم نے سب یہ بتائیں گے جو پچھلے دنوں نواز شریف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ ہم نے جو امریکہ کا میزائل تھا جو اسے بابر میزائل یا جو ایک میزائل کا دوسرا نام بھی ہے بابر ٹوکو ہاما پتہ نہیں اس طرح سے نام ہے اس کی ہم نے ریورس انجنرنگ کی تھی تو اس میں کس قسم کی صداقت ہے اور جب سٹیٹمنٹ دیا گیا آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ جب یہ باتیں سامنے آئی تھی ماضی میں بھی تو امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آپ نے ہمارے جو کاپی رائٹ ہیں وہ چورا لیے ہیں تو پھر اس سارے معاملے سے کس طرح سے پاکستان باہر آیا تھا امریکہ کو کیا جواب دیا گیا تھا اس سارے معاملے پر بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ میزائل کیرا یہاں پہ یہ امریکہ نے کروز میزائل فائر کیے تھے افغانستان کے اوپر کلنٹن کے دور میں اور وہ میزائل جو ہیں وہ ان میں سے ایک بلوچستان میں گرا وہ اٹھایا اور یہ خیال یہ تھا کہ جناب اس میزائل سے مدد لی جائے گی یہ عام پبلک میں بات کی لیکن وہ میزائل کیا تھا وہ ملبا تھا میزائل کا تو وہ انہینی کے ویسے ہی اس حال میں نہیں تھا کہ اس سے آپ ریورس انجننگ کر سکتے لیکن وہ لازمی بات ہے کہ لیبرورٹری میں تو لے گئے ہوں کہ اب چیز یہ ہے کہ یہ شبہ یہ جو بات میان صاحب نے کی یہ بات اس طرح کی نیچوری جب پبلک میں ہوئی تو امریکنز کو بھی کنسرن تھا کہ یہ انہوں نے ریورس انجننگ نے کی اور جب ہم نے بابر فائر کیا اس کا تجربہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں پوچھنا شروع کر دیا کہ جی یہ آپ نے ہماری کافی کی ہے لہذا یہ چیز ان کو ایک وقت آیا جب ہم نے سمجھا کہ ان کی تسلی نہیں ہو رہی اور یہ بلا وجہ ایک چیز کو طول دے رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی ایسا چوری نہیں کی ہوئی تھی لہذا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو کہا کہ جناب آپ اپنے بیزائل کے سائنستان پھیجیں جو اس چیز کو جانتے سمجھتے ہیں اور وہ آ کے ہمارے ساتھ ڈسکس کرے ہمارے ڈیزائن دیکھیں اگر وہ کافی آپ کے ڈیزائن کی تو بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس نے آپ حق و جانا بھی جو بھی ایکشن ہو کریں لیکن اگر ہمارا ڈیزائن اپنا ہے اور کوپی نہیں ہے تو پھر آپ یہ روز روز کی جو چک چک ہے اس کو بند کریں چنانچہ انہوں نے اپنے سائنٹس بھیجے وہ آئے انہوں نے دیکھا اور سٹیفائی کیا کہ یہ پاکستان کا اپنا ڈیزائن ہے یہ وہ نہیں ہے چیز جس کو ہم اپنا کروز مسائل کہتے ہیں لہذا اس کے بعد سے امریکہ انہوں نے جان چھوڑ دی پھر اس کے بعد دوبارہ یہ قصہ نہیں ہوا لیکن میاں صاحب کے اس کہنے سے ایک چیز تو واضح ہوئی کہ اگر ان کو یہ پتا تھا راز فرض کریں کہ یہ چیز ایسے ہوتی جیسے میاں صاحب کریں تو انہوں نے تو راز فاش کر دیا اسی طرف یہ ایکس پاکستان کا دشمن انڈیا اس کو انہوں نے موقع مئیہ کر دیا امریکہ سے تو شور نہیں مچا لیکن انڈیا سے بہت ماویلہ مچا کہ یہ ان کے وزیر آزم نے مانا ہے ایکس وزیر آزم تین دفعہ کا وزیر آزم وہ مانتا ہے کہ پاکستان نے یہ کرتود کی تھی تو آپ پاکستان کو بھارت میں ادھر ادھر دنیا میں ظلیل کر آ رہے ہیں اب میں آپ کو وضاحت دے رہا ہوں کہ جی امریکہ نے اپنے سائنٹس پیش کے یہ ویرفائی کیا اب میں دنیا کے ہر کونے میں جا کے یہ وضاحت پیش کروں ہر جگہ تو نہیں جائے گی یہ وضاحت اچھلی آپ کا ملک ظلیل ہو رہا ہے تو یہ وہ کام ہیں جو کہ یہ انتہائی اپنی یعنی ایک طرح کی یہ فوج کو اپنے لوگوں کو ظلیل کرنے کے چکر میں اور اپنے مفادات کے معاملے میں یہ دریغ نہیں کرتے کہ ملک کو بھی بے شخص ظلیل کر دے یہ اپنا کریڈٹ اپنا بڑائی بس پوس میں رہتے جو کہ زیادتی ہے بہت زیادتی ہے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے حمدہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شریف کے جانے سے پھر یہ بابر میزائل کے حوالے سے جو سریٹمنٹ دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک افیشل سیکرٹ ہے اسے لیگ کیا گیا اور نواز شریف کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے یا کہ یہ کوئی بھی سیکرٹ نہیں تھا نہیں سیکرٹ تو ایک لحاظ سے تھا لیکن چونکہ ہم نے یہ کیا نہیں ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوری بات پتہ نہیں تھی انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا اب یہ ایک قانونی سا مسئلہ ہے یہ جو یہ بھی اور انہوں نے اور بھی کئی باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جو قانوندان ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے آفیشل سیکرٹ ایک کی روشنی میں کہ یہ کس زمر میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوتہ ہی کے زمر میں آتا ہو کہ انہوں نے کوتہ ہی کی ہے بے تیاتی کی ہے یہ بھی چیز ہو سکتی ہے سو کیونکہ ان ساری چیزوں میں آپ کی انٹینشن آپ کا پیچھے تعلق کے بھی کوئی دشمن کے ساتھ تو نہیں ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بے تیاتی سے کوئی اس سے نکال دیتا ہے بات تو وہ آپ کے لیے نقصاندے ہوتی ہے لیکن اس کو آپ آدمی کو پھانس ہی نہیں لگا سکتے اس وجہ سے کہ اس نے کوئی آپ کے ساتھ پتاری کی کیونکہ وہ اس کی بے تیاتی ہی کہنا ہے اندرسال سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹس ہوتے ہیں یا جو پاکستان کے سیکرٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور اگر کسی ذمہ دار شخص کی جانب سے یا صحابہ قہددار کی جانب سے اس قسم کے اگر سیکرٹ لیکس کر دیا جاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اور یہ جو نواز شریف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا بابر میزائل کے حوالے سے اس کے بعد جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو امریکی فوج ہے کس طرح سے پاکستان کے پیچھے پڑی اس کی کہانی بھی امجر شریف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ بتائیں گے کہ یہ افیشل جو سیکرٹس ہوتے ہیں یہ کس قسم کے سیکرٹس ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی طرح سے افشاہ نہیں کیا جا سکتا دیکھئے پاکستان کا ایک افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت تمام وہ چیزیں جو کہ جن کے اوپر کانفیڈینشن لکھا ہو یا سیکرٹ لکھا ہو یا ٹاپ سیکرٹ لکھا ہو ان کو آپ باہر پبلک میں نہیں لاکھتے ہر کاغذ جو ہے اس کی ایک کلاسیفکیشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو انفرمیشن لکھی ہوئی ہے یہ کتنی سینسیٹیو ہے اور اس کی سینسیٹیوٹی کے حساب سے اس کی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے کہ یہ کانفیڈینشن ہے سیکرٹ ہے ٹاپ سیکرٹ ہے یا اس میں صرف ڈکس دیا جاتا ہے کہ آپ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے کوئی نوٹس نہیں لے سکتے کوئی اور اس کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کے بارے میں باہر آپ بات نہیں کر سکتے کسی اناؤثرائز انسان کو بتا نہیں سکتے آؤثرائز لوگ کیا ہے کون ہے آپ آؤثرائز ہیں اگر آپ نے بھی حکومت نے آپ کو آؤثرائز کی اور آپ نے بھی اگر آفیشل سیکرٹ ایک پہ دست کی ہوئے ہیں تو آپ آثرائز ہیں اس وجہ سے کہ اب اگر میں نے آپ سے بات کی ہے تو آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ بھی باہر نکلیں گے کیونکہ آپ کو بھی صدا اتنی دی جا سکتی ہے اگر آپ باہر بات کریں تو یہ تو ہو گیا آفیشل سیکرٹ ایک کا قصہ اور اس کو ہر مہینے یاد دہانی کے لیے تمام آفیسر سے دست کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا چار سال پہلے پانچ سال پہلے اور آپ بھول جائیں گے کہ میں نے کیا سائن کیا تھا یہ ہر مہینے افیشل سیکرٹ ایک جو ہے پہلی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پھر پڑھ لیں اس میں ذمہ داری دیوی ہے اس میں دیوی صدا موجود ہے تو پڑھنے کے بعد آپ اس میں دست کرتے ہیں اس میں جرم کی نویت کے مطابق صدایں ہیں جو کہ قید سے لے کے سزائے موت تک ہو سکتی صحیح صحیح یہ سارا انحصار ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کس قسم کی تھی اس میں لیگ کرنے میں آپ سے بیسے غلطی ہو گئی بھول ہوئی یا آپ نے نیتن کی یا آپ کا تعلق باہر کسی سے تھا اور آپ نے ملک کے خلاف واقعی سازش کی یہ بہت سارے کوائف ہیں حالات ہیں جن کی روشنی میں وہ ڈسکلوئیر کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی اس حرکت سے کیا نقصان ہو سکتا تھا یا ہو چکا ہے تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو وہ عدالت یعنی اس میں عدالت کیا عموماً تو یہ سپیشل میلٹری کورٹس ہوتے ہیں جو ٹائل ٹائل کرتے ہیں لیکن باہر عدالت میں بھی ہو سکتا ہے کیس جائے وہاں پہ اور عدالت فیصلہ کرے تو صدا اس کے مطابق ہو سکتی ہے سجی آخری سوال آپ نے بھی نماز مغرب عدال کرنی ہے میں نے بھی نماز پڑھنی ہے تو آخری سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ جو آج کل بغاوت کے مقرب میں درج ہو رہے ہیں پولیس ریشنز میں شریف خاندان کے خلاف یا وزیر آزم آزاد کشمیر کے خلاف اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح قسم کی جو ایف آئی آرز ہیں ان کا اندراج ہو سکتا ہے کیا جانا چاہیے آپ کی نظر میں آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے اس سارے معاملے پر لیکن پہلی بات تو یہ کہ آزاد کشمیر کے وزیر آزم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ان کی کوئی عمال بہت اچھے ہیں وہ بھی اپنے موں کو لگام نہیں دیتے اور کئی دفعہ ملک مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح ان کا تو آزاد کشمیر کا جو وزیر آزم ہیں ان سے عمران خان کی حکومت کو اپنی انڈرسٹیننگ بھڑھانی چاہیے ان کو اپنی پالیسی سے آگاہ کرنا چاہیے ان کو صرف پی ایم ایل ایم کا آدمی نہ سمجھے جائے ان کو آزاد کشمیر کا وزیر آزم سمجھ کے تو ان کو اپنے آزاد کشمیر کے مفادات کے لیے پوری طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے رہا میاں صاحب کا یا باقی لوگوں کا کیس تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے اس میں حکومت کو خود سامنے آنا چاہیے کوئی دائیں بائیں سے کسی کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے اس سے خرابی پیدا ہوگی اور حکومت کو سامنے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں ہر آدمی کا رول چیک کرے اور واقعی یہ اگر کنونسٹ ہو کہ بھئی یہ افراجیل میں بغاوت ہوئی یا افراجیل میں زیادتی ہوئی یا اس میں کوئی کوتا ہی ہوئی تو وہ اس کا مقدمہ حکومت کرے لیکن لازمی بات ہے کہ یہ سارے لوگ جن پر مقدمہ نظر آتا بہت ساروں کا تو دور دور سے واسطہ نہیں اس قصے سے تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی اس میں اتیاد کرنے چاہیے بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو غلط کی ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں بڑی شدید تنقید کرتے ہیں اور اگر وہ سمجھے کہ وہ ملک کے خلاف ہے تو بات بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں کیونکہ ملک کا مفاد سب سے پہلے آپ سب کے لیے میرے لیے حرکے سکر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو غدار قرار دے دوں یہ غدار اینڈ پہ عدالت کو قرار دینا چاہیے آپ کو اس کو وائلیشن کی بنیاد پہ ہی لے کے جانا چاہیے عدالت میں اور بے شکر آپ عدالی کی دفعات لگا دیں اس کے اوپر کہ یہ دفعات یہ لگتی ہیں آرٹیکل سکس لگتا ہے ٹھیک ہے لگائے لیکن وہ عدالت فیصلہ کرے بلاخر کہ آپ واقعی اس کے مورتے کے وہی ہیں تو حکومت کو خود کمہ چاہیے مجھے سب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا یہاں سے آپ سے بھی جادہ چاہیں گے اپنے ناظرین سے بھی جادہ چاہیں گے